اسلام علیکم بیئرز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت مزیدال عزیز پائرل سٹکس کی ایک مشہور فیمس پوائنٹ بتاؤں گی لہور کا اور وہ مجھے بہت پسند ہے فرائز تو آپ کی بہن کو بچپن سے پسند ہے میں کہنی ہوں گوشت چاہے نہ ہو گوشت میں کھاتی نہیں ہوں بس آلو ہونے چاہیے زندگی میں مجھے آلو ہی آلو نظر آتے ہیں اگر وہ نہیں نا تو مجھے کریونگ ہوتی ہے شام کو جیسے لوگوں کو سگرٹ کا جنون ہوتا ہے نا ایسے مجھے فرائز کا جنون ہوتا ہے فرائز نہیں ملتے نا مجھے میرا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور میری اممہ اکثر میری وجہ سے آلو گھر میں چھپا دیتی ہیں اور یہ مشہور مجھے ان کے پوٹیٹو فرائز بہت پسند ہیں اور میں گھر میں ہی پوٹیٹو فرائز نارملی زیادہ کھاتی ہوں لیکن آج میں بھائی اور چاچو کے ساتھ نکل آئی ہوں یہ گلشن راوی مون مارکٹ کی فوٹ سٹریٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے اور ان کے پوٹیٹو فرائز بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہ اتنے کرسپی اور اتنے اچھے پوٹیٹو فرائز بنا کے دیتے ہیں اور میں نے اس سے بہتر عزیز پوٹیٹو فرائز ابھی تک نہیں کھائے اور سستے سستے اچھے اور مزے دار پوٹیٹو فرائز ہوتے ہیں جو سپائرل سٹکس بھی ان کے بنتے ہیں چلیں آئیں میں آگئی ہوں گلشن راوی مون مارکٹ میں اور یہ میں نے چلتی آ رہی ہوں جی میں جاؤں گی اسی پوائنٹ پر جن کے سپائرل سٹکس مجھے بہت پسند ہیں اچھا یہ میں سپائرل سٹکس کو کہتی ہوتی ہوں یہ تو جی آلو کی جلیبی ہے یہ جو ہے نا آلو کو جیسے چکر آنے لگے ہیں ایسے ایسے اس کو گماتے ہیں اور پھر اس کو کڑائی میں ڈالتے ہیں اور بناتے ہیں اور اس پوائنٹ پر ایک کا نام ہے جی سپائرل سٹکس کا میں نے آرڈر دے دیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے سپائرل سٹکس کھانی ہے اور یہ تین طرح کی سوسز یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے سٹکس تیار ہونے لگی ہیں اچھا سپائرل سٹکس کے ساتھ اور بھی کچھ خاص ہے اور وہ کچھ خاص کیا ہے اس کو جاننے کے لیے پہلے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں اچھا جی یہ سپائرل سٹکس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں یہاں پر اور یہ بنائیں گے جی ابھی سپائرل سٹکس گرم گرم اور اس کو کھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسی ہے اور آپ ضرور آئیے گا اس پوائنٹ پر یہ بہت اچھی اور سستی اور ایک سٹک جو ہے وہ ایک سو بیس روپے میں یہ ایک سٹک ہے جو آپ کو یہاں پہ ملے گی لاہور میں آپ نے بہت زیادہ جگہوں پر کھائیں ہوں گی اور مہنگی کھائیں ہوں گی اور آپ کو مزہ نہیں آیا ہوگا لیکن جو ان ٹھیلوں پر کھانے کا مزہ ہے نا وہ آپ چاہے فائف سٹار ہوتلز میں چلیں گے آپ کو وہ مزہ نہیں آتا میں ہمیشہ کہیں بھی جاتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ جو سکون اور یہ ہے نا ٹھیلے پر بیٹھ کے جو چائے پی کے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کا مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے یہ جی سپائرل سٹکس ہماری آگیا تین طرح کی سوسیس میں لپیٹی ہوئی یہ سپائرل سٹکس مزہ دار سی اور میں اس کو جب کھاؤں گی تو میری روح جو ہے نا خوش ہو جاتی ہے دیری سکون ملتا ہے مجھے آلو کھا کے قسم سے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رولر کوسٹر کا میں نے جھولا یہی پر لے لیا ہے یقین کریں اتنا کہ مزہ ہاتا ہے اور یہ کھانے کے بعد میں بتا رہی ہیں کہ بہت ہی لذیذ تھے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں تین طرح کی سوسیس ہیں اور گرم گرم ہیں اچھا جی میں آگئی ہوں انہی کے ساتھ ایک انکل ہیں جن کا مجھے سوڈا بہت پسند ہے میں نے بھائی کو کہا میں نے پینے لیمن سوڈا میں آگئی ہوں انکل کے ٹھیلے پہ میں نے کہا انکل آپ مجھے لیمن سوڈا بنا کے دیں تو انہوں نے کہا بیٹا دیٹ کرو جب میں نے ان کو بتایا کہ انکل میں سپیشل آئی ہوں بھائی کو کہہ کے کہ میں نے انکل کے پاس ہی لیمن سوڈا پینے انہوں نے اسی حوش میں کہا بیٹا تھنڈی برف ڈال کے جو انہوں نے سوڈا ڈالیا اور کالا نمک قسم سے آپ نے کچھ بھی کھایا ہونا وہ ایسے حضم ہوتا ہے جیسے کیا ہے کیا ہی بات ہے اور جو آپ منٹ مارگریٹا کا پانچ سو کا گلاس پیتے ہیں یہ سو روپے کے گلاس جو اتنا سکون اور تھنڈ بڑھ گئی ہے نا اور حضم ہو جاتا ہے آپ نے کچھ بھی کھایا ہو تو جی جو جو آلو کی جلیبی ہے اس کو کھانے کے بعد میں نے پیا تھنڈا سوڈا اور میں اس کو کہوں گی کہ آلو کا ٹویسٹ اور لیمن کا فیسٹ تھنڈا تھنڈا اور گرم جلیب گرم گرم آلو کی جلیبی اس کو ہمیں کہوں گی کہ وہ آلو کی جلیبی ہے جب تک اس کو کھاتے رہتے ہیں اس بچارے کو بھی چکر ہی آتے رہتے ہیں تو جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انکل نے میرے لیے جو ایک الگ سا گلاس تیار کیا یہ انکل میرے لیے ایک سپیشل سا گلاس تیار کر رہے ہیں سوڈے کا اور اس میں ایک لکھ سا فلیور ایڈ کریں گے جب میں نے انکل کو بتایا انکل اب میں آپ کی یہ جو ویڈیو ہے نا یہ وائرل کروں گی اور انہوں نے اسی خوشی میں نا مجھے ایک اچھا سا گلاس بنا کے دیا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا اس میں آپ ایک اور فلیور ایڈ کریں گے اس کو پینے کے بعد مجھے اتنا مزہ آیا ہے نا اور میں نے بہت دن جوائے کر کے اس کو پیا یہ لے جی تھنڈا تھنڈا لیمن سوڈا اور یہ جی اور یہ اب انکل نے اندر اس کے ایک اور جنتر منتر ہیڈ کی ہے جس کو پینے کے بعد سکون ملے بہت مزہ آیا گرمی میں یہ تھنڈا سا سوڈا پینے کا اور جی میں نے تو اپنا یہ دن بہت انجوائے کیا کیونکہ بھائی نے میرے بات سنکے مجھے اتنی دور لے کے آئے ہیں اور میں نے انجوائے کیا کیونکہ مجھے فرائز سے زیادہ اور کسی چیز میں انٹرسٹی نہیں ہوتا فرائز مل گیا ہے میں کہتے ہیں سب مل گیا اور یہ جی اب میں اس کو پیوں گی انجوائے کروں گی فرائز تو کب کے ہڑپ کر لیے ہیں اور یہ تھنڈا سوڈا پینے کے بعد میں کہوں گی بہت لذیذ اور جی میں اس کو آپ کو ریکیوینڈ کرتی ہوں میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا